نمشکار دوستو آپ کا فر سے سواگت ہے ہمارے بھوجن منطرہ چینل پہ اور آج کے اس بھوجن منطرہ کے چینل پہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اتنی شاری ڈشز جس کی ریسپی آپ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ کر بنا بھی سکتے اپنے گھر میں جو کہ کھانے میں بہت ہی زیادہ لذیذ اور سوادشت ہوتا ہے اور آپ خود کھائیں اور اپنے پریوار میں بچوں کو بھی کھلائیں تو آج کی ریسپی میں ہم آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں اڈلی یہ ہے اڈلی وہ بھی سوجی سے بنی ہوئی اڈلی جسے کی آپ اپنے گھر میں بڑے ہی آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس کی پوری ریسپی میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ سامبھر یہ سامبھر ہے یہ سامبھر کیسے بنتا ہے اس کی ریسپی بھی آپ چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے جبردست مومفلی کی چٹنی جسے کی آپ بڑے ہی آسان طریقے سے فٹا فٹ پانچ سے دس منٹ میں بنا سکتے ہیں اور اس کی ریسیپی بھی آپ میرے چینل بھوجن منطرہ پہ آ کر دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پہ ہم اس ریسیپی کے ساتھ میں ہم کھائیں گے یہ سیلیڈ اور یہاں پہ کھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت جوس کا بھی آنند لیں گے اور یہ ہمارا سامھر کے کٹوریاں ہیں ساتھ میں یہ ایڈلی ہے ایڈلی قریب ہم نے یہاں پر پچیس سے تیس ایڈلی لی ہے کھانے کے لیے ساتھی ساتھ ہم نے تھوڑا سا رائس لیا ہے جو کی سامھر کے ساتھ کھائیں گے اور ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائی گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پچھلی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی اور یہ ویڈیو ہماری سامھر کے ساتھ ایڈلی اور مومفلی کی چٹنی اور یہاں پہ جوس اور سیلڈ کے ساتھ ہے تو چلیے ہم ویڈیو کا شبارم کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بھگوان کو یاد کر کے تو سب سے پہلے ہم اب یہ ایڈلی کھائیں گے وہ بھی مومفلی کی چٹنی کے ساتھ بہت ٹشٹی ہے ساتھ کھائیں گے موسیقی 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 جبردست سامبھر اور جبردست سپائسی چٹنی ہیں آپ جرور بنایئے گا اپنے گھر میں اور اس کو کھائیے گا آپ کو مزہ آ جائے گا موسیقی 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 تو دوستو اگر میں بلکل پوری طرح سے کھاپی کے فل ہو گیا ہوں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کے ایٹنگ فوڈ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں نے نے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ببائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں نمشکار مجھے